فرنڈز تو آج میں آپ کے لئے لائے ہوں چائنیز مووی جننی ٹو در ویس مووی کا دوسرا پار در ڈیمن سٹرائک بیک یہ مووی سال 2017 کی ایک ایڈونچر مووی ہے اور ناظرین اس مووی کا پہلا پارٹ بھی ہے جو کہ میں نے اوریڈی اپنے چینل پر ایکسپین کر رکھا ہے آپ جا کر اس وڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس مووی کو یہ مووی ٹھیک وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر اس کا پہلا پارٹ کتم ہوا تھا جہاں پر مونگ اپنے ڈیمن کے ساتھ اگلے ایڈونچر پر نکل پتا ہے تو اس وقت مونگ جو کہ سویا ہوا ہوتا ہے پیدا بھی جب اس کی آنکھ کلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک الگی دنیا میں پہنچ گیا تھا جہاں پر چھوٹے چھوٹے انسان ہوتے ہیں اور دب وہاں مونگ کا وہ ماسٹر آتا ہے جس نے کہ مونگ کو ڈیمن کو قابل کر دے کہ وہ سارے گڑھ سکھائے تھے پر یہاں آنے کے بعد مونگ کو ایک شمکتی ہوئی ایک رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنے پیچھے لگا لو اور تم یہاں کے اب راجہ ہو جس کو سن کر مونگ بہت خوش ہوتا ہے لیکن یہ تو بچارے مونگ کا صرف خواب تھا اور چیسے ہی وہ اپنی دین سے جاگتا ہے تو سرکس کا ایک بندہ آ کر کہتا ہے کیا تم سوتے ہی رہو گے یا اپنے کرتب بھی دکھاؤ گے دراصل اب مونگ اپنی روز مہرہ زنگی کو چلانے کے لیے ایک سرکس میں کام کرنے لگا تھا جس میں کہ اس کے ساتھ تین وہی ڈیمن کرتب دکھاتے ہیں جن میں پہلا پیک ڈیمن جو کہ اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے دوسرا فش ڈیمن جو کہ اپنے چہرے کے الگ الگ روپ بدل چاہتا ہے اور دوسرا مونگ کی کینگ جس نے کے پچھلی بار مونگ کی گل پرنڈ کو مار ڈالا تھا اور جس کو کہ مونگ نے اپنے بودہ کی مجد سے کابو کا لیا تھا لیکن یہاں پر سرکس میں یہ ڈیمن سب کچھ گڑبر کرنے لگتے ہیں جس کے بیٹے سے سرکس کا مالک مونگ سمیت تینوں ڈیمن کو یہاں سے نکال بار پھینکا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور اب ہم ایک کوئن کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ ڈیمن خنٹر کو اپنی ماں کے اندر سے ایک شیطانی ڈیمن کو باہر نکالنے کا کہتی ہے لیکن وہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ان کی ماں تو جوان ہیں لیکن اس کی بیٹیاں بوڑی ہیں لیکن تب بھی وہ لڑکی بھی ڈیمن میں بدل کر ان تینوں ڈیمن کو مار ڈالتی ہے دوسری طرف مونگ اور اس کے ساتھ ہی ڈیمن سفر کرتے ہوئے تھکے تھے اس لیے وہ آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رکھتے ہیں اور اب انہیں کھانا بنانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی لیکن کوئی بھی ڈیمن پانی لینے کے لیے نہیں جاتا اس لیے مونگ خود ہی پانی ڈھونے کے لیے نکل پڑتا ہے اور اب اسی دوران مونگ چلتے چلتے اسی میل میں پہنچ جاتا ہے جس میں کہ قدرات اس لڑکی نے ڈیمن ہنٹر کو مار ڈالا تھا لیکن مونگ کے ساتھی ڈیمن اس لڑکی کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکیاں بھی ایک خطرنات ڈیمن میں بدل جاتی ہیں اور ان کے ساتھ لڑتے لڑتے مونگ اور اس کے ساتھی ایک گوفہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آتے ہی ان مکری ڈیمن کی راجنی جس پر مونگ اسے اپنے بدل کی طاقتوں سے شاند کرنے لگتا ہے مگر اسے میں آیا مانکی کینگ اس ڈیمن کا کام تمام کر دیتا ہے جس پر مونگ کو آ جاتا ہے غصہ اور رات ان سب سے کہتا ہے کہ آخر تم لوگ چاہتے کیا ہو آخر ہر مسئلے کا حال کون خرابہ کرنے میں ہی ہے ہر کسی کو جان سے مارنا چی بات نہیں ہے بات چیت کر کے پیار محبت سے بھی ان کا دل جیتا جا سکتا ہے اور وہیں پر فش ڈیمن بھی فائٹ کے بعد اپنے اصلی فش والی روپ میں آج چکا تھا اب مونگ اور ڈیمن آگے کا سفر جاری رکھتے ہوئے ایک شہر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں کی تینگ رانی ان کا ویلکم کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اگر وہ چاروں ہمارے راجہ کو انٹرٹین کریں گے تو بدلے میں ہم آپ کو وہ سب کچھ دیں گے جو آپ پانا چاہتے ہیں تو اس لیے مونگ اور ڈیمن اس رانی کے ساتھ میل میں داخل ہو جاتا ہے مگر مونگ کی کو یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور جب راجہ انہیں کرتب دکھانے کے لیے کہتا ہے تو مونگ کی تینوں ڈیمن منع کر دیتے ہیں جس پر مونگ مونگ کی گنگ کے منتے ترلے کرنے لگتا ہے جس پر مونگ کی اس کی پیر پڑے سٹکر لگا دیتا ہے اور اس کے ذریعے پھر مونگ راجہ کے سامنے کبھی ڈانس کرتا ہے اور کبھی عجیب عجیب سی بیہودہ حرکتیں کرنے پر راجہ ان سب کو اپنے محل سے باہر نکال دیتا ہے اور باہر نکل کر مونگ منکی گنگ کو گالیاں دیتا ہے کہ تم بھی یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے تم ہر بار میری بیسٹی کرواتے ہو اس لیے اب منکی گنگ واقعی راجہ کو انٹرٹینڈ دکھانے کا پیسلہ کرتا ہے اور اندر جا کر وہ راجہ کو ترہ ترہ کے کرتب دکھاتا ہے لیکن یہاں پر مونگ کی راجہ پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے سب ہی گارڈ کو بھی دھونے لگتا ہے جس پر اب ہم اس راجہ کا اصلی روپ دیکھتے ہیں جو کہ ایک روبورٹ ڈیمن میں بدل چکا تھا اور وہ اپنی پاور سے مونگ کی کنگ سے لڑنے لگتا ہے مگر ہمارا مونگ کی کنگ ڈیمن کی دنیا میں اس کا باپ تھا اور وہ جلدی ہی روبورٹ ڈیمن کو مار بکاتا ہے اور تب وہ سب دیکھے ہیں کہ اس جوٹی رانی نے اصلی راجہ کو تو پنجرے میں قید کر رکھا تھا اور جب وہ اس راجہ کو باہر نکالتے ہیں تو راجہ انہیں مو مانگی قیمت دینے کا قیتہ ہے اور اپنی اسسٹن لنگ کو مونگ کے ساتھ پیج دیتا ہے لیکن مونگ کی کو اب اس پر بھی شک ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھی کہیں کوئی ڈیمن تو نہیں اس لیے مونگ کی اس کا بلٹ چیک کرتا ہے تو اس میں اس کا نورمل بلٹ نکلتا ہے تو مونگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے بارے میں جانے کے لیے اس کے گاؤں چاہیں گے تو وہ اپنے گاؤں کے لے کر جاتی ہے جہاں پر اس کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں لیکن مونگ کی کنگ پھر سے غصے میں آ کر پورے گاؤں والوں کو مار دیتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہ ایک ڈیمن ہی ہے اور یہ سب گاؤں اس کا چلاوا تھا اور تب مونگ کی کنگ بھی اپنے پتھر والے روپ میں آ کر اب پھر ماسٹر مونگ کو ایک کھا لیتا ہے اب کہاندھی میں آتا ہے ٹویسٹ دراصل یہ ساری لڑائی اصل میں اس ریبورٹک ڈیمن اور اس کی جھوٹی رانی نے کروائی تھی مونگ کو مارنے کے لیے لیکن تب ہی مونگ کی مونگ کو اپنے مون سے نکال لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کا یہاں بھیجنا مونگ کو پیار میں پسانا اور ہمارے بیٹھ جھگڑا کروانا اس کے پیچھے ضرور کوئی سادش ہوگی تب ہی احرانی پانی میں سے تین فیک بدھا کو نکال لیتی ہے جس پر مونگ سوچتا ہے کہ بدھا تو ہمیشہ اچھے کام کے لیے آتے ہیں اور یہ اس بری عورت کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں اور وہ تینوں بدھا ٹائب یہاں پر تبائی مچاتے ہیں جس کی وجہ سے ماتمہ بدھ خود آ کر ان تینوں جھوٹے بدھاؤں کا خاتمہ کا دیتے ہیں لیکن اس بری لڑائی کے دوران لنک ماری جاتی ہے اور پھر مووی کے آخر میں مونگ اپنے ان تینوں ڈیمن کے ساتھ نکل پڑتا ہے ایک اور جڑی پر تو اسی کے ساتھ یہ مووی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے